بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ میں اللہ پاک سے امید کرتی ہوں کہ آپ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں جو آپ کے لئے ریسپی لے کیا ہوں وہ ہے مکھنی ہانڈی مکھنی ہانڈی کھانے میں بے حد لذیذ اور بنانا بہت ہی آسان تو آئیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں مکھنی ہانڈی بنانے کے لئے میں نے ایک کلو مونلیس چکن لیا ہے اور ہم ساتھ ساتھ بناتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس میں مسائلے ایڈ کرتے جائیں گے تو لیٹس گو ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جائے گا ہمارا ادھرک لیسن کا پیس تقریباً چار چمچ یہ میں نے مکس باریک ہی مکس کر کے باہر دونوں کو پھر چوب کر لیا ہے اور یہ تقریباً چار چمچ ہمارا جائے گا دہی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک عدد جائے گا ہمارا لیمن کا ریس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کا دل چاہے تو ایک دو گھنٹے کے لئے اسے میرینیٹ کر کے سٹے دے دیں تو ہم ریسپی بنا رہے ہیں تو ہم ابھی اسے بنائیں گے یہ ہاف چمچ دڑا میرچہ اور ہاف چمچ ہی سرخ میرچہ باریک چوب کی ہوئی ہمارا نمک کا اور تقریباً چار سے پانچ چھٹکی ہماری حلدی اور یہ ہمارا ایک چمچ ہے خوشک دھنیا پاوڈر باریک کیا ہوا اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہ ہمارا چکن جو ہے وہ میرینیٹ ہو چکے اسے ہم دیں گے بیس منٹ سٹے تو ملتے ہیں بیس منٹ کے بعد تو جب تک ہمارا گوشت میرینیٹ ہوتا ہے تو ہم اپنی مکھنی ہنڈ کی گریوی تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے یہ مکھن کڑائی میں ڈال لی ہے تو آپ کا دل چاہے تو آپ سارا مکھن استعمال کر لیں آپ کا دل چاہے تو اس میں تھوڑا سا گئی ڈال لیں تھوڑا سا آئل ڈال لیں تو میں اس میں تھوڑا سا مکھن ایڈ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا گئی ایڈ کر رہی ہوں اس میں ہم نے مکھن ایڈ کر لیا تھا دیکھیں تو ہمارا جو مکھن ہے وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک عدد پیاز وہ میں نے موٹا موٹا سا کاٹ لیا ہے پانچ سے چھے عدد ہری مرچیں اور تقریباً چار سے پانچ عدد ہمارے عد رکھے ٹکڑے جائیں گے اور چھے سے سات عدد ہمارے ٹماٹر جائیں گے یہ میں نے اچھی طرح سے چھل کے ساف کر لیا ہے چھل کے سمیت نہیں تو اب ہم اس میں سب سے پہلے پیاز ایڈ کرتے ہیں اس میں ہم نے پیاز ایڈ کیا ہے تقریباً ایک دو منٹ سے کریں گے ہلکا سا براون اس میں ایڈ کریں گے ادھرک لیسن ادھرک لیسن ایڈ کر کے اب ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ سے بنائی دیں گے ہم اینڈ پہ ایڈ کریں گے ہم یہ چھے سے سات عدد سبز مرچیں تقریباً دو تین منٹ سے اس کی بنائی کریں گے ہم پھر اسے تھنڈا کر کے ہم گرینڈ کریں گے تو یہ ہماری مکھنی ہانڈی کی گریوی تیار ہے گریوی ہے مکھنی ہانڈی کی وہ اچھی طرح سے میلڈ ہو چکی ہے ہمارے ٹماٹر بھی تو اینڈ بھی ہم ایڈ کریں گے تقریباً بارہ سے تیرہ عدد کاجو اس سے جو گریوی ہے وہ زبردست بنتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے کاجو ڈالنے سے ٹھیک ہے اگر آپ کا دل چاہے تو آپ کاجو ڈال لیں ادروائز آپ سکپ کر جائیں تو اب ہم اسے کڑائی سے نکال کے گرینڈ کرتے ہیں تھنڈا کر کے یہ نہیں کہ آپ نے گرم گرم گرینڈ کر لینا تو آپ کے کچھل میں ایک زور دار دھماکہ ہوگا ہم اب اپنا جو ہے چکن وہ فرائی کرتے ہیں میں نے کڑائی میں تھوڑا سا مکھن اور تھوڑا سا آئل ایڈ کر لیے یہ ہلکا سا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنا چکن ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ ہمارا مسالہ تیار ہوتا ہے ہماری جو گریوی جو ہم نے بنای ہے مکھنی ہانڈی کے لیے وہ تھنڈی ہوتی ہے تو ہم اپنا جو میرینیٹ کیا ہو چکن ہے یہ اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں تو جو ہمارا چکن ہے دیکھیں اس میں پانی چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اس سے تقریبا 5 سے 6 منٹ دم پہ لگا دیں گے تاکہ جو چکن کا پانی ہے جو چکن نے پانی چھوڑا ہے یہ اسی میں گھر جائے چکن نے جو ہے آئل چھوڑ دیا ہے بلکل الگ الگ سے پیس نظر آ رہے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنی گریوی یہ میں نے گرینڈ کر لیے اچھی طرح سے تو اب ہم اس میں یہ ایڈ کر کے اللہ رہ رہی ہیں تو یہ جگ میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے یہ میں نے اس میں ڈالنا ہے کوئی بات نہیں اگر تھوڑا سا پانی چلا بھی جائے اگر آپ کو گریوی آپ کی گھاڑی لگے جگ میں گریانڈ نہ ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اسے گریانڈ کر لیں تو اسے دو تین کی منٹ کی بنائی کے بعد اب ہم لگاتے ہیں دم پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری کتنی مزے کی گریوی تیار ہوئی ہے تقریبا دو اسے اب ہم دم پہ لگا دیں گے دو تین منٹ کی بنائی کے بعد تاکہ جو ہمارا آئل ہے وہ اوپر آ جائے اور گریوی ہے جو اچھے طرح سے مزے کی تیار ہو اور چکن جو ہمارا تھوڑا بہت کچھا رہ جائے گا اس کی کسر اسی دم میں نکل جائے گی گریوی میں پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں ہماری مکھنی ہنڈی کو تو ہم اپنا چکن چیک کرتے ہیں تو تقریبا دو سے تین منٹ کی بنائی اور کریں گے جو ہمارا بھی یہ مکھنی ہنڈی کی یہ پہچان ہے آپ کو یہ بھی ہنڈی بنا رہے تو اس کی پہچان یہ ہی ہے کہ جب آپ کی ہنڈی اچھی طرح بھنجو کی ہے تیار ہو گئی ہے تو اس کا جو پہلا وہ اوپر آنا شروع ہو جائے گا تو یہ دیکھیں آپ کو شاید نظر آ رہا ہو کیمرے کی آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہلکا ہلکا سا اوپر آنا شروع ہو گیا ہے تو ہم ایک دو منٹ اسے اور دیں گے تو جو ہماری ہنڈی ہے پھر وہ ریڈی ہم اپنا چکن چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری جو ہنڈی ہے مکھنی ہنڈی اس میں گی چھوڑ دی ہے تو اس حالت میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہاف چمچ گرم مسالے کا پسا ہوا یہ تھوڑی سی کسوری میں تھی جو جو ہے بہت مزے کی آتی ہے اس سے جو ہماری ہنڈی ہے اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں یعنی کہ سونے پہ سوہاگے کا کانگر دی ہے یہ ہم اپنی مکھنی ہنڈی تیار دیکھتے ہیں تیار ہوئی کے نہیں ہوئی ریڈی ہوئی کے نہیں ہوئی بسم اللہ حرمہ رہی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ہماری جو مکھنی ہنڈی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے تو اس پہ ہم گانش کریں گے تھوڑا سا مکھن تھوڑا سا سبز دھنیا اور ایک دو سبز مرچیں گانش کے لیے تو پلیز پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور مجھے بتائیں کہ میں یہ ریسپی آپ کو کیسی بنانے سکھا رہی ہوں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں یقین کریں ککنگ کرنا بہت آسان ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تب تک اللہ حافظ اور